یہ کہتی ہے کہ میاں بی 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 بیتے شوہر نے بی بی کو چونکہ بہت سارا سونہ لے کر دیا تھا تو پوچھا بھائی اس کے زکاة کون دے گا تو بی بی نے مزاک میں کہا بھی تم ہی دوگے تو شوہر سال و سال زکاة نکالتا رہا کافی سال ہو گئے تو کیا زکاة ادا ہو گئی یا نہیں ہو گئی بچی کو ڈاؤٹ یہ ہے کہ بی بی نے اجازت تو دینی ہر سال وہ نکالتا رہا دیکھیں اجازت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ایک ہے آپ کسی سے کہیں کہ اب اجازت دیتے ہو میں کام کر لوں اور وہ کہے یس اس کو کہتے ہیں سراحتا اجازت لینا واضح طور پر اور ایک ہوتا ہے کہ انڈریسٹوڈ ہوتا ہے آپ نہیں بھی پوچھیں تب بھی آپ کو وہ کام کرنا ہے اور سامنے والا برا نہیں مانے گا ناراض نہیں ہوگا وہ اس کو روکے گا نہیں تو یہ اس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک اجازت ہے اور یہ کہلاتی ہے دلالتا اجازت جیسے ہمارے ہاں اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے تو والد صاحبی ادا کرتے ہیں وہ جوان بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کر دوں انہیں پتا ہے ہر سال اب بجان کرتے ہیں تو ہر سال چونکہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ والد صاحبی کرتے ہیں تو یہاں ہر سال والد صاحب اگرچہ سراحتا اجازت نہیں لیتے لیکن دلالتا اجازت ہوتی ہے اس مسئلے میں بھی ایسی ہوا کہ بیوی نے جب یہ کہہ دیا کہ آپ ہی نکالیں گے اور شوہر اس کے بعد دیتا رہا تو دلالتا گویا کہ بیوی سے اس نے اجازت لے کر دیتا رہا ہے لیکن میرا آپ کو مشورہ یہ ہے میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ بیویوں کے پیسے سے ہی زکاة نکالی جائے کیونکہ اللہ تعالی نے جو زکاة کو لازم کیا ہے اس میں تین بڑی حکمتیں ہیں نمبر ایک جو مال اللہ کسی کو دیتا ہے اس میں غریب کا حق بھی رکھتا ہے تو اس مال سے جو غریب کا حق اس میں موجود ہے وہ غریب تک پہنچنا چاہئے دوسرا جب آپ صدقات دیتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں تو مال کی محبت میں کمی پیدا ہوتی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے تیسرا کنجوسی اور بخل دل سے دور ہوتا ہے جو اللہ کو شدید طور پر ناپسند ہے اب یہ عورتیں سونہ پکڑ کے رکھیں گی شوہر دیتا رہے تو یہ تینوں حکمتیں باطل کر دیں جو عورت کے سونے کے اندر حق حاصل تھا حق تھا کسی غریب کا وہ نہیں پہنچا اگرچہ زکاة تو ادا ہو جائے گی شوہر ادا کرے گا لیکن اس سے تو نہیں حق نکلا مال کی محبت تاری ہے بخل کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے اور پھر ایسی چھوڑ کے مر جائیں گی اور آخرت میں ان کے لیے سختی سے حساب و کتاب ہوگا اب یہ ایک کینیڈے سے مجھے ایک صاحب نے میسیج کیا مجھے بہت خوش ہوئی میرے اگدم ذہن میں آیا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ انہوں نے ایسی یہ میرا مسئلہ سننے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ کو خود اپنے زیور کی زکاة دینی ہے زوجہ بھی بہت اچھی تھی انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے وہ گئے اور انہوں نے جا کے معلوم کیا اور جتنا زیور تھا زکاة اتنی بنی کہ اس کی ایک چوڑی جو تھی وہ بطور زکاة نکلنی تھی تو شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کیسا ہو سکتا ہے میں نے بلکل بیوی کو نہیں بتایا میں یہ چوڑی لے جاؤں اور بیچوں نہیں پیسے معلوم کروں اور وہ پیسے لاکے بیوی کو دے دوں وہ زکاة نکالے بعد میں کبھی کوئی موقع ہے تو یہی چوڑی میں زوجہ کو دوبارہ گفت کر دوں تو میں نے کہا ٹھیک کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں لیکن بہر بھر مت کیجئے گا ورنہ عورت کا ذہن بن جائے گا کہ آئی جائے گی واپس لیکن بہرحال کتنے اچھے لوگ ہیں آپ یہ اندازہ کریں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہندوستان میں اسلام ہے باقی بہر والے تو سارے مادلہ بلکل دین سے دور ہیں ایسی بات نہیں ہے بہر والے بہت ماشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا بڑا خوف رکھتے ہیں خوف خدا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ یہ میں نے آپ کے ایک مثال دی ہے تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے مال سے خود سکات نکالیں اسی سے آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گے